اور اس کے نتیجے میں دو پرپوزل سامنے آئے ہیں ایک پرپوزل جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے ایک پرپوزل ان کی طرف سے ہے اب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اپنی جو لیڈرشپ ہے بارہ ہمارے پارٹی جو ہیں وہ میمبرز ہیں ہمارے تمام آلائنس کی گورنمنٹ آلائنس کی اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے پاس جانا ہے تو یہ تیہ ہوا ہے کہ آج کی تمام جو پراغرس ہے وہ لیڈرشپ دونوں سائیڈ اپنے اپنے سائیڈ پہ جا کے شیئر کرے گی اور چونکہ بیچ میں فرسٹ میں کی چھوٹی بھی ہے تو ٹیوزڈے انشاءاللہ گیارہ بجیمیاں ملیں گے آلموس فائنل راؤنڈ کے لیے فرسٹ ورکنگ فرسٹ ورکنگ نہیں بس یہ 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 ہم باؤنڈ ہے مارو نہیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا آپ نے ہی کہا تھا کہ وہ ریٹن چیزیں کچھ دیں گے تو ان کی طرف سے ریٹن کبھی نہیں کسی نے نکھا یہی تو ہے کہ دو میں نے بھائی صاحب آپ کو یہی عرض کیا ہے کہ دونوں سائٹ سے پراغرس ہوئی ہے نمبر وان جہاں چھوڑا تھا یہ میٹ پراغرس اس کے بعد دونوں سائٹ نے اپنے اپنے پرپوزل دی ہیں کہ یہ کر لیں ان کا بھی ایک پرپوزل ہے ہمارے دیکھیں یہ ایک لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ ستمبر سے پہلے ایک الیکشن کی بات آہ وہ آپ ان سے پوچھیں نہیں نہیں کوئی ڈینڈ لاغ نہیں کوئی ڈینڈ لاغ نہیں ہے یہ میں یہ دیکھیں ہم مورالی مورالی ہم باؤنڈ ہیں یہ ہم دونوں سائٹ کے جو پرپوزل ہیں ہم نہیں کر سکتے میں لیں ان مناسب نہیں ہیں گیارہ وجہ منگل کو انشاءاللہ نیکس راؤنڈ ہے بہت شکریہ تیتیس لوگ آج جو عمران خان یہاں پہ آئے خام خام ان کو گاڑیوں سے اتار کے گرفتار کیا گیا اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے دیکھیں یہ جو بھی کر رہے ہیں پھر وہ مذاکرات جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی بات ہے اور ذمہ داری بارل حکومت کے اوپر ہی آتی ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کے اگر ہم بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ گرفتاریوں کا فروخ حبیب جو تھے وہ آج جا رہے تھے ان کے فادر ان لوگ کا ٹرانسپلانٹ کے لیے وہ جا رہے تھے ان کو ایف آئی اے نے وہاں پہ روک لیا ائرپورٹ کے اوپر اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے اپنی جو گفتگو ہے جو ہمارے نقطہ نظر میں جو فیر بات ہے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ موقف پہنچا دیا ہے اب اور ہم نے اپنی تمام گزارشات پہنچا دی ہیں اس کے بعد ہم جو ان کی طرف سے آنے والی بات چیت ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور منگل کو مجھے امید ہے کہ ہم کسی طرف جو ہے یہ معاملہ چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہے محول کو بہتر رکھیں خامخا کی اس طرح کی اگر آپ گرفتاریوں میں پڑ جائیں گے لوگوں کو تنگ کرنے میں پڑ جائیں گے کسی وقت بھی معاملہ جو ہے وہ ڈی ریل ہو جائے گا میں ایک ایک سکتہ ہوں آج گفتگو کا آغازی اس نقطے پہ ہوا کہ آج کی جو گرفتاری اسلام آباد میں ہوئی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنا نہ کسی پہ ایف آئی آر تھی نہ کسی نے وہاں کوئی نقص امن پیدا کیا واقعہ ہی نہیں ہوا کوئی وقوعہ ہی نہیں ہوا اور گاریوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ایک طرح مذاکرات اور دوسری طرح یہ محول تو یہی ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی انیبلی انوارمنٹ کریئر کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے لیے بہرحال پھر ان کو اس کی بات سمجھ آئی اور ان ہمارے تیز تیز کارکنوں کو رہا کر دیا گیا بہرحال پھر ان کو اس کی بات سمجھ آئی